پاکستانیوں کے نام ضرور ہیں لیکن وہ جس طرح پہلے نواز شریف صاحب کی فیملی کے نام آئے تھے اس طرح کی بات نہیں ہے لیکن یہ بہاما لیکس کے آنے کے فوراً بعد عساق ڈار صاحب نے ایف بی آر کو سیکیورٹی ایکچینج کمیشن آف پاکستان کو سٹیٹ بینک کو انسٹرکشنز دی ہیں کہ بلا امتیاز کاروائی کی جائے اور جو بھی لوگ اس کے لئے ذمہ دار ہیں ان پر کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے یہ میں میں نے یہ بات میں کر چکا ہوں دو چار دس دفعہ کر چکا ہوں پر اپس کہ پال آف ڈھاکہ کے بعد اس ملک کے عوام کے ساتھ دوسری بڑی واردات ہوگی اگر پنامہ کسی لوجیکل انڈ تک نہیں جاتا اور ایک بات اور میں ایم ہمبل سٹوڈن اف ایکنومکس میری فارمل ایڈیوکیشن آئی ایکنومکس ہی پانہ میں یہ سبڈک پسند نہیں تھا ورنہ ظاہرہ میں ایکانومسٹ بنتا کسی بینک میں جاتا کچھ اور کرتا تو ایک بات ذہن میں رکھیں یہ جو مرسی اور جاہل پھر رہے ہیں جاہل میں اس لیے کہہ رہا ہوں پتہ نہیں سب کچھ ہے یہ بڑے میسنے بڑے غلیز لوگ ہیں گندے لوگ ہیں یہ آف شو کمپنی اس نوٹ اکرائیم یہ کوئی کوئی ایشیو نہیں ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے علی ممتاز صاحب کہ آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے چلیں میں بڑا اس کو اوور سمپلیفائی کر کے بتا رہا ہوں اور میرا بھی ایک بینک اکاؤنٹ ہے یہ جو سامنے کیمرے پہ جو صاحب کھڑے ہیں ان کا بھی بینک اکاؤنٹ ہے وہ بینک اکاؤنٹ تو جرم نہیں ہے آپ تو مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں تمہارے اکاؤنٹ میں جو اتنا پیسے ہے اس کا سورس بتاؤ میں بہت اوور سمپلیفائی کر کے تاکہ جو سادہ عام آدمی بچہ بھی سن رہا ہے کوئی وہ ٹینیجر اس کو بھی سمجھ آ جائے تو آف شور کمپنی عمران کی نکلی یہ مراسیم کی طرح بھی ہیں ہی ایسے پتہ نہیں یہ بھنپڑ اتنے ہیں یہ ان کے گھر میں بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو گھروں کو جب جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تب بک بک کر کے آئے وہ بقاعدہ وہ کرتے ہیں وہ سٹینڈڈ پریکٹس ہے وہاں کوئی جرم بھی نہیں ہے وہ اپنے ایک کھلاڑی تھا نا اس کا کوئی اقتدار کے ساتھ نا سیاست کے ساتھ بھنڈوں کی طرح شروع ہو گئے جس کا حساب کوئی نہیں اول تو یہ ایک جنٹلمن کا رویہ ہی نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب اب ایکٹیو ہو گئے ہیں یہ سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اب ایکٹیو ہو گئے ہیں کہ جب بہامز میں اوہ یار چھوڑیں یہ وارداتی ہیں یہ وارداتی ہیں یہ ادھر بھی یہ ادھر بھی کوئی اس طرح کا فارمولا ادھر آزمائیں گے پھر کہیں گے جی ہم نے بہامز میں یہ کیا یہی پنامہ پہ بھی کر لو یہ چکری قسم کے لوگ ہیں یہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے اور خدا کی قسم میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے میں کبھی وہی فون کر لے تو کر لے میں تو کبھی فون بھی شاید ایک آت دفعے کیا ہے وہ کوئی بڑی امپورٹنٹ چیز دیکھیں عمران کو میرا کوئی کسی قصہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے میری پہلی اور آخری کمیٹمنٹ اس ملک اس کے لوگوں کے ساتھ ہے بلکہ میں کیا بتاؤں میں کرتا ہوں اس بات پر میرا ایشیو اور ہے تو یہ احسان ہے حسان کیونکہ آپ نے آج حسن عصار صاحب بازے بھی کر دیا کیونکہ بہت لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حسن عصار صاحب خان صاحب کے حق میں اتنا کچھ کہتے ہیں شاید کوئی بہت ہی قریبی تعلق ہے اوہ بھائی نہیں میں بہت پہلے سے ہمارا ایک اچھا تعلق ملنا اوہ میں پچھلا اپنا پروگرام میرے مطابق میں کوئی تین بجے ریکارڈ کرا گیا ہے شام کو عمران نے تقریب کی ساری ساری وہی تھی وہ کہتے ہیں نا کہ تو وہ اپنی قسم کا پاگل ہے میں اپنی قسم کا پاگل ہوں اور اس کو دے حیائی سے کہتے ہیں اس کو سیاست نہیں آتی کوئی شرم نہیں کوئی حیائی نہیں یہ سیکڑوں میل کا سفر کر کے فاروق لغاری جیسے جس کی ذات پہ کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی دیانت داری پہ اس جیسے شریف اور خاندانی آدمی کے سیکڑوں میل کا سفر کر کے چوٹی زیری جا کے چوٹی کا چور کے نعرے لگاتے رہے اس کے گھر کوئی حیائی نہیں آتی اب کہتے ہیں جاتی عمرہ یہ سوبریم کورٹ پہ چڑے پتہ نہیں ہے یہ عجیب لوگ ہیں خیر میں کچھ اور بات کرنا لیکن آفشور کمپنی کا کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں پیسہ کہاں سے ہے سورس بہت ماتر کرتے ہیں آفشور اکاؤنٹس بنانا جو ہے وہ اس میں کوئی لگالتی نہیں ہے باہر پروپٹی لینا سن لیں باہر پروپٹی لینا باہر پروپٹی لینا میں پچھلے میرے تین چار وزٹس کا مین مقصد ہی یہ تھا چلیں ابھی کیا کچھ نہیں ابھی ونڈو شاپنگ ہی ہو رہی ہے واقعی محاملہ دیکھ رہے ہیں بھئی کیا ہے بھئی اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ پوچھیں کہاں سے بھئی بھئی جی یہاں سے سورس بھئی وہ تو یہاں بھی پوچھنا چاہیے کہ تمہارے پاس یہ ہے کہاں سے آیا بھئی وہ جو کہتے ہیں living beyond means سادہ سی بات ہے تم چور چکار ہو بھئی کون ہو تمہارے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ پڑھا ہے کہاں سے بھی آپ اس کو بینک اکاؤنٹ سمجھیں اب مجھ سے پوچھ سکتے ہو یہ پوچھا گیا ہے یہ پوچھا گیا ہے تو جس دور میں یہ اگر میں چور نہیں ہوں تو میں کہوں گا یہ تین جگہ پہ میرے اکاؤنٹ ہیں یہ میری طرف سے اجازت نامہ ہے اور بات سنیں ایک سکینڈنیوین کنٹری نے پتہ نہیں کتنا پیسہ دے گیا اور پیسہ بھی بہت گھٹیا معمولی ہے میں ان کو چندہ کر دیتا ہوں انہوں نے سارا کچھ وہاں سے منگوا لیا ہے لیکن یہ بے شرمی بے حیائی سو باٹم لائن ہے کہ بہاماز اور پناماز وٹیور اس کو ساوٹ آؤٹ کرو بھائی ہمیں اس کا کوئی حساب اس کا ریزول ونا ضرور دی اور حسن عصر صاحب جس دور میں یہ ٹرانزیکشنز تم نے یہ بہت اچھی بات ہے باہر گیا یہ پراپٹیز آپ اپنے بچے پیش کر دیں ان سے پوچھ لیتے ہیں بھائی امران کا بہت بڑا حسان ہے وہ پنامہ کو مرنے نہیں دی رہا ورنہ اب تک پنامہ کے کل ہو چکے ہوتے اس کی برسی ہو گئی ہوتی ہی اس دی اونلی ون در ریسٹ آل اف دم آر کریمینلز جو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں ہی اس دی اونلی ون ہو اس لیکن حسن عصر صاحب یہ مارچ کا کیا ہوگا جو رائی ونڈ مارچ ہے تیس ستمبر کا اس کے بعد وٹ نیکسٹ ایک اور اتجاج ہوگا پارٹی کے کروڑوں روپے خرچ ہو جائیں گے حکومت کی جس نے ایک سو چھبیس دن کا وہ دھرنا دیکھ لیا وہ کہیں گے جی ہماری سید پہ کیا فرق پڑتا ہے ایک دفعہ اور کیا کے کر لیں رائی ونڈ میں یا لہور میں یا فیصلہ باد میں یا کراچی میں یا اسلامباد میں دیکھیں دیکھیں بات سنیں میں سن لی آپ کی بات پہلی بات یہ کروڑوں روپے کروڑوں روپے ہی کیا اوقات ہیں اس ملک کے ٹریلینز اف ڈالرز کھائے گئے پورے کا پورا نظام بے حیائی کے ماؤنٹ ایورسٹ پہ بیٹھا ہے کتنا پیسہ کراچی میں سندھ میں ریکوور ہوا سرکاری ملازمین سے لیکن وہ اپنی نوکریوں پہ قائم ہیں یعنی میں نے ڈکیتی کی ہے آپ نے مجھ سے مال مسروکہ ریکوور بھی کر لی ہے اب پھر مجھے کہا ہے دوبارہ شروع ہو جاؤں یہ کوئی حال ہے وہ جو میاں شہبان شریف میں جو بات کی بڑی خوبصورت لگی بڑی اچھی بات کی یہ بلے والے بھی ہمارے بیٹھے ہیں so this is the grace this is the level you expect بدتمیزی سے بات کرتا ہے نواز شریف کے بارے میں میں تو ہمارا تو ایج گروپ ہے ایج گروپ ہے ایج گروپ ہے بلاول بھی کریں مجھے برا رکھتا ہے حمزہ بھی جب عمران کے بارے میں بات کرتا ہے کہ آپ کو خان صاحب کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان پروٹیسٹ کے نتیجے میں اور یہ پروٹیسٹ بھی کیا کامیاب ہوگا جس میں خان صاحب اکیلے ہے نہ پیپلز پارٹی ساتھ ہے نہ پاکستان عوامی تحریک ساتھ ہے میں تو سمجھتا ہوں وہ already کامیاب ہیں کامیاب ہے ہی وہ جس نے ایک ایشو کو مرنے نہیں دیا اس ملک میں حالانکہ فضل الرحمان سے لے کے پیپلز پارٹی تک سب یہ ان کی جڑے آپس میں ملی ہوئی ہیں یہ اس کی وجہ ہیں ان میں سے تو کسی کے بارے میں ہے ہی نہیں کہ اتنی بڑی عبرت کی مثال اس ملک میں بن جائے اگر اس ملک کا پرائم منسٹر جو ہے اگر اس کا احتساب ہو گیا یہ کدھر جائیں گے یہ تو کسی خاتے میں نہیں ہے کامیابی مجھے نہیں پتا آپ کس کو کہہ رہے ہیں سپارٹیکس کامیاب ہو گیا تھا لیکن وہ کامیابی وہ کامیابی سراج الدولہ کامیاب ہو گیا جو ایک ایک عام آدمی شاید اس کے ذہن میں کامیابی یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پر اتنا پریشر بیلڈ ہو کہ وہ استیفہ دے دیں یا جس طرح سے چاہ رہی ہے پی ٹی آئے کے انویسٹیگیٹ کیا جائے پرائمہ لیسٹ کو ویسے انویسٹیگیٹ ہو یہ حکومت کئی تختہ اولٹ دیا جائے ایک عام آدمی کے نظر میں تو یہی کامیابی ہے تو کیا اس میں سے کچھ ہوتا ہوا نظر آرہے ہیں یہ نہیں یہ بہت نہیں یہ یہ نہیں it is your job it is my job to educate our people عام آدمی کیا سوچنا ہے اس کی سوچ کو improve کرنا اس کو بہتر کرنا یہی تو کرتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے کرتے ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتا ہمیں کرنا چاہیے تم میاں نواز شریف کو اقتدار سے علیدہ کرنا یا مطلب یہ مقصد ہے یہ مقصد تو بہت ذات خود بہت ہی گھٹی ہے یہ کیا 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 اچیف کرو گیا نہیں نہیں اس ملک کی ڈائریکشن کی تبدیلی اس ملک میں احتساب کی مضبوط روایت اور وہ جو فرمان ہے ہمارے بزرگوں کا کہ بھئی یہ قومیں برباد ہوئیں اس لیے کہ وہ چھوٹے چھوٹوں کو پکڑ لیتے تھے بڑے چوروں کو سے صرف نظر کر لیتے تھے اس لیے قومیں برباد ہوئیں تو ان کی ان کو کوئی ان کی ان سے وزارتیں عظمہ چھیننا یا مائنس نواز کوئی اور آ جائے یا ان کی حکومت چلی جائے یا ان کی حکومت کا تختہ اُلڑ جائے اگر تو یہ کسی کا مقصد ہے تو یہ تو بقاعدہ عریمتاز صاحب گھٹیہ ہے میں تو رن میں نہیں ہوں مجھے تو سیاست سے ویسے ہی نفرت ہے سب میرا یہ مقصد ہونا ہے یا نواز شریف صاحب نے میرا کٹا کھول کے لے گئے یہ کیا مقصد ہے اچھارا سر پہ کھڑایا آنے دو نہیں کیریکٹر بدلنا ہے سمت بدل نہیں ہے اس ملکی اگر کہیں پہ